نمسکار اور کشمیر نہ کیول ہم سے توٹ رہا ہے دور جا رہا ہے بلکہ اس دیش کے بہو سنکین کا ہندووں کو اپنے ہی دیش میں اپنے ہی یاترہ کو روکنا پڑ رہا ہے اوٹ کے لیے اس دیش میں کیا کیا ہوگا اس کے تمام ادارن ہے لیکن سب سے بڑا اگر پرنام کس کے اوپر ہو رہا ہے تو دھرم کر ہو رہا ہے ہمارے ریتی ریوازوں پر ہو رہا ہے ہمارے آستہ اور مانتہوں پر ہو رہا ہے اور اب کاؤسرناک کی یاترہ روکی گئی ہے جو کی کشمیری پنڈیتوں کے لیے سب سے پاون پویتر اور آستہ کا ویشہ مانی جاتی ہے یہ کاؤسرناک وہی تیرت ہے جس تیرت پر سالوں سے کشمیری پنڈیت اکتر ہوتے رہے پچھلے تین سالوں سے یہاں پر دوبارہ اس یاترہ کو شروع کیا گیا لیکن کئی ہزار سال سے چل رہی یاترہ کو اس سال ہونے والے ویدان سبا چداؤں میں کیول کٹر وادی اوٹو کو اپنے ساتھ لینے کے ارادے سے وہاں کے سرکار نے اس یاترہ کو رکا رکھنے کی جو کارن دیے جا رہے وہ اور اس یاترہ کو رکھنے کا مقصد ایسے تمام ویشہوں پر ہم بات کریں گے اور اس دیش میں اگر کشمیر کو مسلم ایڈنٹیٹی والی بات اسلامی ایڈنٹیٹی والی بات اگر کہہ کر اس کو یاترہ کو خارج کیا جا رہا ہے تو کل میرٹ میں رہنے والے بنگال میں رہنے والے مہاراست کے ممرا میں رہنے والے مالگاو میں رہنے والے بھی ہندو دھیان دے کہ ان کی وہاں کی یاترہ بھی بند ہوگی جیسے اترپدش میں سپیکر اتارے گئے آتمرکشہ کے لئے تو کچھ بھی کرنے کا عدھکار سمیدھان بھی دیتا ہے نیچر بھی دیتا ہے اور یہ آتمرکشہ نہیں تو کیا ہے یہ ہمارا آتما ہی چھنا جا رہا ہے یاترہ ہمارے آتما سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ ہمارے آستہ سے جڑی ہوئی ہے ہمارے مانتہ سے جڑی ہوئی ہے اور اگر ہمارے یاترہ کو روکا جا رہا ہے تو اس کے پرتکار میں اس کو روکنے کے لئے آتمرکشہ کے طریقے اپنائے نہیں تو پھر کیا اپنائے جائے اگر آتمرکشہ کے طریقے اس لئے اس سمجھنے اپنائے جائیں گے تو اس پرانی کو جیویت رہنے کا دھکار نہیں ہے اب ہندوستانی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں ہمارے ساتھ جو ویفار ہوتا ہے اس سے بھی برا ویفار اگر ہندوستان میں ہو رہا ہے تو پھر وہ مردانگی نارا شیوہ کا رانا کا کہا گیا یہ پوچھنے کی اور یاد کرنے کی باری آئی ہے قدر کے پاس چلتے ہیں جہن سرے جی جہن میں یہ کہہ رہا ہوں میں دنشاتری بولنا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتمیر کا مدہ صرف کتمیر کا کیسے ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں نے ایک بھرم پھلا رکھا کہ کتمیروں کی شکہ کیا لگنا چاہیے جب ایک مدرازی جوان وہاں جا کے مر سکتا ہے اور ایک بیہاری وہاں اپنا پیٹ کات کر کے ان کو پال سکتا ہے تو یہ پورے دیش کا مدہ ہے اور دیش کی رائے لینی کہیے کہ کتمیر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیے کہ آپ وہ کتمیر کہیے کی کتمیری چاہیے دونوں ہاتھ میں لڑو رہی رہے گئے وہ بات کتمیریوں کو کچھ کرنے کی نہیں ہے دیش دروہیوں کو کچھ کرنے کی ہے یہ کہ وہ کتمیری نہیں ہو سکتا کتمیری اس دیش کا ہاتھ انگ ہے اس دیش کا ایواز جگھٹک ہے اور کشمیر میں رہ کر ہندوستان کو ویروت کرنے کی بھاشا بولنے والا کشمیری نہیں پاکستانی ہے اگلی کولا جہن سر جہن میرا نام فیروز ہے سر میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں میں فیضہ بات جلے کا رہنے ہوتا ہوں اتر پردیس کا میں بول رہا ہوں کہ کشمیر میں ہم لوگ بھارت کے مسلمان ہیں اگر کشمیر میں ہندو کو نہ جانے دیا جائے مسلمان کو کوئی چیز نہ خرید میں دیا جائے جمین امین تو ہم اس کی نندہ کرتے کشمیریوں کے خلاف اور دوسری بات پاکستان کی جو بات ہے انڈیا کے مسلمان ہمیسا تیار رہتے پاکستانیوں سے لڑنے کے لئے کیونکہ ہمارے لئے بھارت ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر پاکستان میں جائیں گے تو ہمیں جاسوس کی قرار دیکھ کے اندر کر دیا جائے گا بولیں گے یہ جاسوس آیا ہے ہم بھارت کے ہم بھارت کے لئے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہیں موڈی سے بول دو اگر بورڈر پر ہمیں تائنات کر دیں ہم اپنی جان دے دیں گے ہستے ہستے بورڈر کے لئے دنیوات یہ ججبہ ہے یہ دیش وقتی کا ججبہ ہے یہ کچھ لوگوں میں ہیں لیکن جن میں نہیں ہیں ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے ان کو ایسا سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ پھر صدیوں تک دوبارہ اسے دیش کے خلاف یہاں کی مانیتاؤں کے خلاف یہاں کے شردہ کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے پربوشری کرشن اگر چاہتے تو مہا بھارت کا یدھ شروع ہوتے ہی ایک سکند میں ختم کر سکتے تھے ان کے ہاتھ میں صدرشن چکر تھا ان کو آرجن کو گیتہ سمجھانے کی عوشکتہ نہیں تھی ان کو باقی ویرو کا یدھ میں اپیوک کرنے کی عوشکتہ نہیں تھی وہ اتنے سامرتشالی تھے ساکشات بھگوان ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنے جنتہ سے یدھ کروا لیا ہے بھگوان جو کرے گا وہ تو کرے گا لیکن ہم اپنا پروشارت کب کریں گے ہندوستان اپنی طاقت کب دکھائے گا ہندوستان اپنا شورک کب دکھائے گا اور ہندوستان اپنی مردان کی آخر کب دکھائے گا کیا کیا بھل فیس بوک اور اپنے ٹویٹر اکاؤنڈوں پر اپنے والوں پر آپ اپنے ای کومنٹ دیں گے یا مذبوت ہاتھ اور ارادے کے ساتھ دیش کے دشمنوں کو مکہ بھی دیں گے تمام ایسے چیزیں ہیں کیا ہم یہ جانتے نہیں کیا ہم یہ پتا نہیں ہمیں کہ وہاں پر کشمیری پنڈیتوں کو کیسے نکالا گیا لیکن ہم کوئی یاد نہیں کیونکہ گزرات کا دنگا تو بار بار یاد دلائے جاتا ہے لیکن کشمیر سے لاکو کشمیریوں کو جس طریقے سے بھگایا گیا اس کا الیکھ نہیں ہوتا ہے دو دن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کون چینل اس کو دکھا رہا ہے کون میڈیا اس کو چھاپ رہا ہے کومن ویلت گیم کے سماچات تو برکنگ نہیں اس کے طور پر آ رہے ہیں جو جھوٹے میڈل جتنے کی خبریں ہم دکھا رہے ہیں یہ کومن ویلت کیا ہے یہ برٹیشوں کے ہم کبھی گلام تھے ان گلام دیشوں کا یہ سموہ ہے اس گلامی کے پرتیکوں کو ہم یدھ لڑ کر جتنی ہمیں آزادی ملنے کے لئے ہم نے جتنا سنگرش کیا اس کو جتنا شرے نہیں ملتا کریڈٹیں ملتا نیوز کوریز نہیں ملتا اتنا کوریز ان کو دیا جا رہا ہے اور اس کو سرناک کی گھٹنا کو دبایا جا رہا ہے جب ہوتس اپ پر کچھ ویڈیو آئے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ بھی ویڈیو بھیج سکتے ہیں اپنے موبائل سے ریکارڈ کر کے ہمارے ہوتس اپ کا نمبر جو سکرین پر چڑھ رہا ہے سارے سرکار ایک ہو گئے تھے کیمپ لگوایا گیا تھا کھانے پینے کے بیوستہ کی گئی تھی لیکن جب کسمری پندیت کو بھاگایا گیا آج ان کو وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے عمر عبداللہ سرکار صرف پر صرف مسلم کی وہاں راجنیتی کر رہی ہے اور کچھ نہیں سمدائی بیسیس کی راجنیتی کر رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسمری میں جو عمر عبداللہ سرکار ہے وہ صرف ہندیوں کو خلاب راجنیتی کر رہی ہے وہاں سے ہندیوں کو لگاتار بھایا گیا اور پہلے بھی بھایا گیا جو بندیت تھے وہاں کے بندیتوں کو اور آج بھی وہ عمر عبداللہ صرف مسلم کے ساتھ ملکے اور ہندیوں کے خلاب راجنیتی کر رہی ہے کشمیر جیسی ہم اسٹیتی ہندوستان میں نہیں ہونے دینا چاہتے تو سب کو مل کر کشمیر ہندوستان کا انگ ہے یہ صدح کرنا ہوگا ثابت کرنا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لئے کیول ہندوستان کا کاغج پر نکلا ہوا سیماو کا نقشہ پریابت نہیں ہے ہندوستان کی بھجاؤں میں جو بل ہے اس کو دکھانا بھی ضرور ہے یہ ہم نہیں دکھاتے ہیں کیول فیس بک ٹوٹر کے وال پر لکھ کر یا کیول ایس ایم ایس یا واتس اپ ایک دوسرے کو بھیج کر ہم اپنی کھیج کو نکال لیتے ہیں لیکن یہ بات یہاں تک پریابت نہیں ہے یہ بات پرتیکش میدان پر آپ کچھ کر سکتے ہیں ایسا جب تک دشمن کو نہیں لگے گا تب تک یہ سمشہ کبھی سماپت نہیں ہوگی آنیہ ساں یہ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ کل میں نے ہندوستان کی اوستان گنائے جہاں پر میں ٹی وی پر بولتا ہوں کیونکہ اور لوگوں کو یہ بولنے کی ہمت نہیں ہندوستان میں جو چھوٹے پاکستان بڑھ رہے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ضرور ہوگی کچھ جگہ تو ہو بھی رہی ہے آواز اٹھانے کی کسی کی ہمت نہیں اس لئے دب رہی ہے لیکن جو وہاں ہوا ہے وہ ہندوستان کے کئی حصوں میں ہو سکتا ہے اور اس کا کارن اگر کوئی رہے گا آپ کسی سرکار اور عمر عبداللہ کو اس کا کارن نہیں تھروا سکتے اس کا کارن اگر کوئی رہے گا تو بھارت کا ہندوستان کا دو ہزار چودہ میں جو اپنے آپ کو مرد کہنے والا جو ہندوستانی ہے وہ اپنی مردانگی نہیں دکھا پایا یہ کارن رہے گا آج کے لئے اتنا ہے جہل